سنو بہت سے بات دعائی کو چاہیے کہ وہ امت کی خرابیوں سے اپنی نظر ہٹا لے اور خوبیاں بیان کرے کیا بیان کرے خوبیاں بیان کرے خرابی بیان نہ کرے کیونکہ اگر امت کی خرابی بیان کر رہا ہے تو امت کو رسوہ کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان تھا مقام بیت اللہ سے خوشا ہے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے مسلمان کیسے بھی ہو اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے صحیح حدیث میں ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے یہیں والیاں صرف امجد تھے کہ ایک مسلمان گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عزبت کی نگاست دیکھنے کی مجھد کرو میں نے ایک بات عرض کی ہے اس کو پھر سمجھ لو کیسے معلوم ہو کہ یہ آدمی اسلح چاہتا ہے اے فساد چاہتا ہے بہت آسان ہے کہ اگر غلطی کرنے والے کو بدلہ رہا ہے اس کو غلطی تو اسلح چاہتا ہے اگر دوسرے کو بدلہ رہا ہے تو فساد چاہتا ہے یہ مجھے اور مجھے کا فرق ہے غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو اس کا بھی اس کی تعلیم بھی نبی دیتے ہیں اس کی تعلیم بھی نبی دیتے ہیں ایک آدمی نے مسجد نبوی میں کھڑے کھڑے پیشات کیا مسجد کے اندر حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے ہر آدمی جانتا ہے غیر بھی جانتے ہیں کہ مسجد عبادت کے لئے ہنز یا اقل جانتا ہے چاہے کسی مذہب کا ہو چاہے وہ کسی مذہب کا ہو جانتا ہے مسجد پیشات کی جگہ نہیں ہے لیکن اس نے کیا مسجد میں تو لوگ دوڑے مارنے کے لئے روکنے کے لئے آپ میں نہیں ہرگیز نہیں سوڑ دو اس کو پیشات کرنے دے میں سوڑ دو اس کو پیشات کرنے دے پورا پیشات اس نے اس نے اتمنان سے کیا پیشات اس نے اتمنان سے پیشات کیا مسجد میں اتمنان سے پیشات کیا فرمایا آپ کہ اس کو روکنا مت کیونکہ اس وقت کا تقاضا اس کو مسجد کو پاک رکھنے کا نہیں ہے اس وقت کا تقاضا ایک مسلمان کو تقلیف سے بچانے کا مسلمان کو تقلیف سے بچانا کیونکہ ایک مسلمان کا مقام برطاللہ سے مجھا ہے وہ ساری جگہ مسیریں برطاللہ سے اجنا ہے اگر تم پیشات روک ہوگے مسلمان کو تقلیف ہوگی پیشات کے روکنے سے پیشات کے روکنے سے مسلمان کو تقلیف ہوگی پیشات روکنے سے سنو غور سے یہاں یہاں بھی نہیں سوچتے کہ ایک مسلمان کے بارے میں ہم نے غلط بات پھیلا دی اسے کسی تکلیف ہوگی اسی کو پرونی ہے وہاں ایک پشاپ تھوڑی در روکنے کی تکلیف سے مسید کا بندہ ہونا آسان ہے مسلمان کو تکلیف پہنچانا مشکل ہے لوگی رو مسید کا ناپاک ہونا آسان ہے سپاک ہو جائے گی ایک مسلمان کو عذیت دے نا مشکل ہے سنو غور سے تمہیں پشاپ کرنے دو اسے کھر دو آپ نے روک دیا صحابہ کو ورنہ صحابہ اس کو پکنے کیلئے جا رہے تھے انہوں نے پشاپ پورا کیا اتنی نام سے پھر آپ نے اس کو بلایا بلا کے فرمایا کہ مسید پشاپ آنے کیلئے نہیں ہے بس اس سے زیادہ روایت میں ہوتا سیدھا کسی نہیں لے گا یہ مسید کہے کے لئے یہ مسید ذکر اطلاوت کے لئے ہے عبادت کے لئے ہے رشاپ آنے کے لئے نہیں بس اور آپ کیا کیا جائے ہیں کہ وہی آدمی کس قبیلے کا ہے کہاں کا ہے ان کو بلاو قبیلے والوں کو انہوں کے حوالے کرو جی ہاں تحفیق کرو اور اس کے پیشہ کرو جی ہاں اور اس کے خلاف کوئی رپورٹ کرو یہ کچھ نہیں اب تو ساتھیوں کو شوق ہو گیا رپورٹ کرنے کا کرو یہ خلاف رپورٹ کیا بلاو قبیلے والوں کو انہوں نے یہ کیا ہے ہم رپورٹ کریں گے ایک خور تو خور کرو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کا راستہ اختیار کیا ہے تو ایک شکایتی تھا ہے انجائش کہ رپورٹ کرو کیا کرو رپورٹ کرو اور جواب دو سنو ایک بلا جی دی رہے جواب دو ہم اس میں رو کیا دو جواب دو جواب اے میری بات بھیان دے سننا وہ جا کر ایک بات آج کرتا مخلوق کو مخلوق کو جواب وہ دے گا مخلوق کو جواب وہ دے گا اس کو اپنی طاقت کا اندازہ پریشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے میری بات بہل گوشت سے نہیں بڑھے گی جس کو بھی طاقت کا اندازہ پریشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے وہ وہ کیا کرے گا وہ جواب دے گا وہ جواب دے گا کہ جواب کون دے گا وہ جواب وہ دے گا جس کو اپنی طاقت کا دعوی پریشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے وہ پور کرنا پڑے گا بات تم اصل میں سونے کا مزاج ہے صرف آج ہی بات سنتے ہیں آج ہی نہیں سنتے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں اس لئے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ جس کو اپنی طاقت کا اندازہ ملائقہ کی قوت سے زیادہ ہے وہ دوان دے گا ورنہ خاموش رہے گا ورنہ خاموش رہے گا